بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عبران خان صاحب نے انکشاف کیا آج حافظہ باد کے جلسے میں کہ میں کوئی حکومت میں اس لیے نہیں آئے تھا کہ آپ کو ٹماتر اور آلو اور ان کی حکیمتوں کا تحین کروں اور ان کے اوپر نظر رکھوں میں تو کسی بڑے مقصد کے لیے آیا تھا اور قید عظم نے جو مقصد قید عظم جس مقصد میں جو چاہتے تھے ہم انہوں کرامروں باقی کو مرانوں کو جس میں علیکت علی خان میں شامل ہیں جس میں خاجہ نازمدین میں شامل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب آگے مران خان صاحب نے تحین کیا ہے کہ ہو ہو وہ مقصد تو میں نے پورا کرنا تھا جو شجاہ صاحب جو ہے بڑے ایک سلیکے کے آدمی ہیں بہت کمال کے بزرگ ہیں ہمارے تو بزرگ نہیں ہے لیکن ایک کوئی ملاحظ ہے کہ ایک ان کے اندر جو بزرگی سمراد ایک جو مدبرانہ پاننا ہے اور بڑا پاننا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو سورہ حجرات کی آیت نمبر گیرہ یاد لائی ہے جس میں کہا گیا اب ریاست مدینہ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ڈھونگ میں بار بار کہتا ہوں ڈھونگ رچائے ہوئے کیونکہ قرآن کی وہ جو پتہ نہیں کہاں سے کیا ڈھونڈتے ہیں کہاں سے کیا ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ تو کسی دن اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی مصیبت میں نہ پسا لیں جو بہمانہ استعمال کر رہے ہیں مذہب کا جس طریقے سے اور پہ مقصد کے لیے مقصد براری کے لیے اور بڑے کوئی کہتا ہے نا قرآن کہتا ہے جہودیوں کے بارے میں کہ یہ میری آیات کو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں یہ میرا خیال عمران خان صاحب تم اب وہ آیت پڑھو قرآن کی جس میں جہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ان کے اوپر میں اس لیے الگ سخت نراز تھا کہ میری آیات کو یہ چھوٹے چھوٹی قیمت پہ معمولی قیمت پہ بیج دیتے تھے چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے خیر انہوں نے چوئی شجاہ صاحب نے بتایا کہ سورہ حجرات کی آیت گیارہ پڑھو جو ہے خیر سورہ حجرات کی ساری آیت جو ہیں جتنی بھی ہیں کمال کی ہیں اس وقت اعلان جنگ ہو چکا ہے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک جنگ و جدل کا محول پیدا کیا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جس دن تحریکی اعتماد آئے گی میں اس سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے یعنی کہ تحریک اعتماد کی کامیابی کی خوشی میں ایک دن پہلے اسلام آباد آئیں گے اور دس لاکھ بندہ کٹھا کریں گے بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مسلم مسلم نون شہباز شریف مولانا فضل امان اور بلاول یا زرداری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تین بندوں کے خلاف جو ہے یہ کام کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہی ہے کہ یہ یہ بات خاطر جمع رکھیں کہ یہ دس لاکھ بندے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکٹھے کر رہے ہیں یہ میں عام بات نہیں کر رہا ہوں دل دہلا دینے والی بات کر رہا ہوں پہلی دفعہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے سفارہ اسلاحباد میں اور یہ اس کا ادراک ہماری عسکری قیادت کو ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کس راست پہ چل پڑا ہے میں دوبارہ دو رہا ہوں کہ جنگو جدل کا محول جو ہے جو دس لاکھ بندے وہ کہہ رہے ہیں وہ دس لاکھ تو کہہ دس زار بھی شاید کٹھے کر لیں لیکن چونکہ حکومت کے اندر ہے تو دس پندرہ بندہ کٹھا کرنا ان کے لیے کوئی بات شاید مشکل نہ ہو لیکن یہ یہ بندے جو کٹھے کر رہے ہیں یہ ریاست پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں ہمارے سادر لوگ شہستدانوں کے اور باقیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں میں پھر بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس وقت جو نام ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب فضل الرمان صاحب صاحب زرداری صاحب بلاوال صاحب یہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ استعارے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں میں پچھلے بی لاؤز نے کہہ چکا ہوں استعارے کے طور پر استعمال ہو جہاں اصل ان کا نشانہ جہاں پہ ہے اور جن سے جنگ ہے دیر کے جلسے میں جو مذکہ خیز کا کام کیا تھا اس میں انہوں نے ساری چیزیں واضح کر کے رکھ دی تھی عمران خان صاحب نے وہ کہتا ہے کوئی لفظ چباک کہنا ہے اسے بغیر لفظ چباک کے انہوں نے یہ باتیں کی تھی اور اب آج حافظہ باد میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں فضل الرمان یہ دیکھو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا نام برے نام سے پکار رہے ہیں اور پھر ریاست میں دی نصہ آتی میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات جو تھوڑا سا شک تھا آج سے کوئی تین چار ہفتے پہلے مجھے تب بھی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ چیزیں تو تیہ ہوئی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو تھے ان کو کسی نے کسے باور کرا دیا گیا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور کنونس کا لیا گیا تھا ڈی جی آئی ڈی جی آئی کبھی کہتے ہیں جنرل ندیب انجم کبھی کہ انہوں نے جو پریزنٹ آریف علی صاحب ہے ان سے ملاقات بھی کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو کسی طور جو کمزور نہیں ہونے دیں گے باجہ صاحب نے یہ پچھلے تین چار ہفتوں سے یہ باور کرایا تو چنانچہ عمران خان صاحب تھوڑے ترزبزب کا شکار تھے لیکن پچھلے دو تین ہفتوں سے بلکہ چار ہفتوں سے استعزبزب نے بھی وہ اپنی آخری تقریریں کر رہے تھے یہ تقریریں جتنی آخری تقریریں ہیں کہ جس میں بتا رہے ہیں کہ جی میں تاریخ کی وہ بڑے بڑکیں مار رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں بڑکوں کے سارے زندہ رہ سکوں گا وہ تو جب آئیں گے پبلک میں لیکن اس سے پہلے یہ آخری اٹمٹ یہ کر رہے ہیں کہ میں تحریک اعتمال ہو نہیں نہ دوں اور اس کو سبوتاج کر دوں اس کو سبوتاج کرنے کے بعد تیتر پتہ کرنے کے بعد ظاہریں نہیں ہوگی تو آئینی جو جو ذریعہ ہے وزیروں کو ہٹانے کا اگر فرض محال اس سے پہلے جنگ و جدل ہو جاتی ہے اور یہ پندہ بیس پچیزار بندے کٹھے کر کے اور یہ دھوا بول دیتے ہیں اور ملک اندر ایک خانہ جنگی جس کا میں کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے رون رون ہو رون ہو وہ عملی جامعہ سامنے آ جاتی ہے تو سمجھیں کہ پھر تیسری قوت جو ہے وہ شاید کوئی اور طریقہ نہ رہے کہ وہ دونوں کو صفایہ کر کے ایک طرف کر دیں اور وہ آکے نظم نقص سنبال لے کیونکہ اس طرح کی لڑائی کے بعد خانہ جنگی جو ہے وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے بہت ہی مسائل ہیں لیکن اب ایک چیز ہے کہ چونکہ اتحادی اور پروید صاحب کا وزیراعالہ کے اوپر متفق بھی ہو گئے ہیں اور عملہ جو چیز تیہ ہوئی ہے وہ یہ تیہ ہوئی ہے کہ شباز شیف صاحب اوپر وزیراعظم ہوگے اور شباز شیف صاحب سال ڈیڑھ سال تک حکومت چلائیں گے اور پروید علیہ صاحب جو ہے نیچے وزیراعالہ ہوں گے اور وہ بھی سال ڈیڑھ سال تک حکومت چلائیں گے بہت ان کو کہا گیا شاید خاکان عباسی صاحب کی طرف سے مسلمین نون کے اور سینئر لوگوں کی طرف سے کہ آپ بے شک صوبائی حکومتیں چلنے دیں مرکزی حکومت کو آپ نہ چلائیں ان کو فورن ڈیزولف کریں بغیر کوئی بجٹ کی تبدیلی کیا تاکہ بجٹ جو ہے وہ بے شک نگران حکومت دیں لیکن ہیلیکشن جو ہے جون جولائی کے اندر تک ہو جائیں اور فریش منڈیٹ ہی اس ملک کے مسائل کھال ہے اس اسمبلی کے ساتھ ملک کے مسائل حال نہیں کر سکتے اور عمران خان صاحب کا گن جو ہے وہ شہباز شیفہ کے کندوں تک پہنچے گا یا مسلمین نون کے کندوں پہ پہنچے گا تو وہ ساری زمداری اور انہوں میں پینتیس ٹالیس روپیر قیمت پیٹرل کی قیمت بڑھائی تو عمران خان صاحب جائز تھی کہہ دیں گے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ یہ مہنگائی میری وجہ سے نہیں ہے بلکل جائز کہتا تھا اس کی بات بات سمجھنے والی ہے نا کہ جب آپ پینتیس ٹالیس روپیر پیٹرل بڑھائیں گے پینتالیس بڑھائیں گے وہ کہہ کہ میں نے دس روپیر کم یہ تھے انہوں نے آتی پینتالیس بڑھا دی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی خلاقی اس کا جو جو جواز ہے اس کی مہنگائی کرنے کا اس میں آپ برابر کے شریک ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکانومی آگے بڑھنے والی نہیں ہے یہ لمبی بحث ہے اب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بیانیاں وہی ہے جو شہباز شیف صاحب جو ہمارے خواجہ عاصف صاحب خواجہ صاحب رفیق صاحب جو رانہ تنویر صاحب جو اب رانہ سنولہ صاحب بھی شامل ہو گئے اس میں حسن اقبال صاحب ادامے دن میں سکھ سکھنے اسی بیانیاں کے حامی ہیں یہ سارے لوگ شہباز شیف صاحب حمزہ شہباز صاحب تو انہیں گئے یہ مریم شہباز صاحبہ شیف خاکان عباسی کا مصدر ہمارے دوست مسدق ملک کا جاوے لطیب بطل حریت ہے مسلم لیگ کے جاوے لطیب صاحب کا اور پھر آگے تلال چودری اپریر شید صاحب جو جو ہمارے انقلابی دوست کامریٹ ان کا کیا بنے گا تو میں نے کہا ان کو گولڈن ہینڈ شیخ دے دیا جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں کوئی پرکس کے ساتھ تو ان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اور ان سب کو شاید آپ گولڈن ہینڈ شیخ نہ دے دیا جائے اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ عوام کیا سوچتی ہے اور کتنی عوام کو تکلیف پہنچیں گی یا کیا نہیں لیکن املا ہماری مسلمی کے کوئی لیڈر جو ہم تل گئے ہیں اور سارا کام کرنے کے لیے جو کہ ان کے اپنے بیانیے کے برخلاف تھا چلو خیر بہرحال جو ان کے ہے پارٹی بھی ان کی ہے اور سب کچھ ان کی ہے کرنے دیں جو کچھ کرنا ہے لیکن دو تین چیزیں اس ذہن میں رکھیں عمران خان صاحب جس راستے پہ چل نکلے ہیں اس میں ان کی دو چیزیں کہ جہاں وہ فساد کرتے ہیں اور ایک اسٹیبلشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹکل لیرتے ہیں اس سے پہلے ہی سی تو یا وہ صفحہ ہفتی سے مٹ بھی سکتے ہیں اور صفحہ ہفتی سے مٹا بھی سکتے ہیں میں لرد جاتا ہوں کہ خدا نہ خاص ہماری فوج کو نقصان پہنچا حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ میں کتنا ان کا مشاہ سی ان کے قردات کا مخالف ہوں لیکن میں فوج کا شہدائی ہوں کیونکہ پاکستان کی سالمیت جو ہے ہماری فوج کی مرون منت ہے مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اب اس صورت میں ایک اور بھی سوین ہے کہ تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی اور عمران خان صاحب ڈی سیٹ ہو گیا تو یہ مت بولیں کہ تحریک اعتماد جو کامیاب ہوگی اور جو اس کے لیے پلیننگ ہے اس میں ساری تحادی جماعتیں ساری اپوزیشن ایکسٹیلیشن سارے ایک پیش میں ہیں اپوزیشن کی سپیس جو ہے خالی ہوگی عمران خان صاحب اس کو استعمال کریں گے اور یہ اس بات کو اب یہ ایشو نہیں رہا کہ اپوزیشن نے مفامت کر لیا ہے پہلے بھی ایکسٹیلیشن پہ بھی بہت کوئی مسلمی لیگ اپنی جو ہے تذہیق کرا چکی ہے وہ تھے عمران خان صاحب کے مسئل کی خرابی اتنی زیادہ تھی کہ وہ تھوڑی سی جو ہے پس پدہ چلی گئی اب عمران خان اپوزیشن میں اکلوتے ہوں گے اور اپوزیشن کی سپیس جو ہے وہ استعمال کریں گے میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپوزیشن جس پہ عمران خان استعمال کریں گے اب اس صورت میں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے جو کہ جس کو جو دو ٹانگیں تھی وہ ایک ریزسٹنس کی اوپر مجسر تھی وہ تو عمران خان صاحب پا چلے جائیں گی شباز شریف صاحب اس سال چلائیں گے تو جو ملبہ ہے انہوں نے اگلے الیکشن میں شباز شریف صاحب نے حساب دینا ہوگا امران خان نے نہیں دونا ہوگا یہ بھول جائیں مسلمی نون کے لوگ اپنے آپ کو تفل تسلیم نہ دیں چھے مہینے کے بعد سال کے بعد جب یہ سب میں ہوگا مسلمی نون نے حساب دینا ہوگا جو بھی حکومت الیکشن کروائے گی امران خان صاحب تو اپوزیشن میں آ چکا ہوگا اس سے بڑا کیا فیدہ ہے کہ چھے مہینے یا نو مہینے یا تین مہینے کی اپوزیشن کے بعد وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے دوبے الیکشن لڑیں گے اور ہار جائیں گے میں مان گیا لیکن امران خان صاحب وہ الیکشن ہار کے ایسی ہوگئے جیسے نواز شریف صاحب دوہ در اٹھارا الیکشن ہار کے احساب پر سوار رہے ہیں کیونکہ پھر ساری سیاست ان کے پاس چلی گیا ہے اور امران خان صاحب جو ہے انتہائی وہ کہتے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا یہ میں اس سے متفق ہوں پھر آپ سو کہتے رہے ہیں یہ سارے تجیدی امران نرپوک ہے امران فلان نہیں یہ اپنے آپ کو آپ یہ میں سے جاتا ہوں ایکسپیڈنسی ہے اور ہمارے عسکری دارے بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں خصوص دیر کی تقریر کے بعد وہ سارے کٹھے بیٹھ کے غور و خوص کر رہے ہیں کہ اتنے خوفناک بات ہے اس لئے دیر میں وہ تو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے اور اور اس کے ایک کے چیز جہاں جہاں پیغام پہنچانے چاہتا تھا اسی طریقے سے جا کے پورے پورا پیغام وہاں تک پہنچا ہے اب مجھے صرف صرف یہ تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں کے سیاست جو تھی جو سیاسی بوران تھا اور جو ایک عرصے سے قائم تھا اور جو ہمیشہ سے تیسے چوتے سال ہمیں ہماری شکار کے لیے آ جاتا تھا وہ تو جو مزید اسے گھمبیر ہونے ہونے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور پاکستان کی سیاست اگر زیرو ہو جائے گی ملیہ میٹ ہو جائے گی تو نواز شیش صاحب کی سیاست جو ہے اسی ترینکے سے وہ کریئرٹی ہو جائے گی اب نواز شیش صاحب کی سیاست کے اندر کیا حدود و قیود ہے میں یقین جانوں کہ بہت فکر ماند دوں میں میں ہمیشہ جو ہے کئی جنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک کی اعتماد میں سب سے بڑی جو نقصان ہے اس میں پیوز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا بھی فیدہ ہے فضل الرمان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے اتحادیوں کا بھی کوئی نہ کوئی ان کا مال مل بہت جو کچھرا کٹھا ہو کے جا رہا ہے جن کو تحریک مسلمی نون شاید چمٹے سے نہ اٹھاتی اب ان کو ٹکٹ بھی نہیں پڑھیں گے اور اپنے لوگوں کی قربانی پہ جو بچارے مشکل وقت میں مسلمی لیگ کے ساتھ کھڑے رہے اپنی سیٹیں لوس کی ان کو پلیٹر میں کہا گیا ہے کہ آپ یہ مسلمی لیگ کے ٹکٹ واپس کر دیں آپ کی سیٹ کہیں میں ایسے جانتا ہوں آپ جیت جائیں گے وہاں پی ٹی ای کا بندہ جیت کیا ہے یا کوئی اور جیت کیا ازاد جیت کیا وہاں سیٹیں جو ہے نا اب ان لوگوں سے چھین کے ان کو دے دی جائیں گی کیونکہ ہمارے مسلمی نون کے اندر جو وہ لوگ جنہوں نے ایک طاق سے اور جن کو شدت سے اقتدار چاہیے شدت سے چاہیے وری آزم کا نام لکھوانا ان کے لیے ایک جو ہے نا ساس کے طور پہ ہے کہ وہ پتا ہے کہ اگر وزیر آزم نام بنے تو دوسری صورت میں جیل ہوں گے تو چاہیے صاحب کے طور پہ جیل ہو ایک طور پہ وزارت اس موہ تو کون پاگل ہے کہ جو جیل میں جانا پسند فرمائے گا اصولوں کو مارو گولی بہار میں جائیں اصول کیا کھانے ہیں کسی نے جب کیا کرنے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال میں اور طریقہ عظم اعتوادی کامیابی کے بعد اتدار کا جھوٹا لینے کے لیے تو مسلمی نون کے جو لیٹر تیار بیٹھے ہیں جو دس بندے کہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ شاید مسلمی نون کے مسائل ہیں جو جھوٹ ہے سرے سر جھوٹ ہے انہوں نے مسلمی نون کی سیاست جو ہے ایک ہوسٹج بنا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مصمون مخصص مخصصت کے لیے اور نواز شریف کی سیاست جو ہے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بظاہر ان کے ساتھ ہیں ہمارے جو اسٹیبلیشن اور اس کے ادارے جو نواز شریف کی سیاست کو اپنے لیے بڑی کوئر سمجھتے تھے شاید ان کی مراد بارہ آ جائے انواز شریف کی سیاست جو ہے اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیونس کی کمیابی کے بعد بہت ہی کمزور پڑ جائے اور اس کی طاقت جو ہے وہ اپنی کھو بیٹے جو مائلن اللہ علیہ بلک